دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سونالی فوگارڈ کے ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک گھٹنا گھٹی تھی انہی کے پرسنل اسسٹینٹ دیر سانگوان نے سونالی فوگارڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس کے بعد ان کی پندرہ سال کی بچی لگ بگ انات ہو چکی ہے ان کی پتا کا سایا ان کے سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور اب ماں کے ساتھ درندوں نے ایسی حرکت کی جس کے بعد یہ شدرہ کافی زیادہ مشکل دور سے گزر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ شروعات میں تو کچھ لوگوں نے سمرتن بھی کیا اور سبھی کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سونالی فوگارڈ کو جلد ہی نیائے ملے گا اور ان کی بیٹی بھی اپنا ہمانے جیون جینے لگے گی لیکن دوستو لگ بگ دیڑھ بہینے کا سمیں بیچ چکا ہے اور سونالی فوگارڈ کو لے کر کوئی بھی ایسی خبر یا پھر امیت کی کرن نہیں جگی ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ سونالی فوگارڈ کو انصاف مل جائے گا آپ کو بتا دیں بیٹی کے چہرے پر دکھ صاف دیکھا جا سکتا ہے اور یشودرا اتنی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کے انصاف کے لیے پی ایم نریندر موڈیس گوہار لگا دی ہے انہوں نے ایک چٹھی کے ذریعے یہ اپنی بات لکھی انہوں نے کہا کہ لگ بگ دیڑھ مہینے کا سمیں بیچ چکا ہے لیکن ماں کے ہتھیاروں کو کوئی بھی سزا نہیں ملی ہے ماں کے جانے کے بعد میرا زندگی میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے ماں کے لیے نیائے کی لڑائی لڑوں اور مجھے بھارتے سمندھان پر پورا بھروسہ ہے کہ جلد ہی ہمیں نیائے ملے گا بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہر کوئی کندے سے کندہ ملا کر کھڑا تھا لیکن کچھ سمیں بیچ جانے کے بعد میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے حق کی لڑائی لڑنے میں آگے آئے اس لیے میں آپ سے مدد مانگتی ہوں میری ماں کے لیے جلد سے جلد نیائے دلوائیے تو دوستو اس طرح سے یہ شدرہ نے پی ایم موڈی سے گوہار لگا تو اپنی بڑی بات کہیے ویسا آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سونالی کو انصاف مل بھی پائے گا یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سکرائب کریں دھنیواز